میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں پچھلے دو مہینے سے پورا دیش کرونا مہماری کی چنوٹی اور لوگڈاؤن کے چلتے روزی روٹی روزگار کے گمبیر آرطک سنکت سے گزر رہا ہے دیش کی ازادی کے بعد پہلی بار درد کا وہ منظر سب نے دیکھا کہ لاکھوں مزدور ننگے پاؤں بھوکے پیاسے بہر دوائے اور سادن کے سیکروں ہزاروں کلومیتر پیدل چل کر گھار واپس جانے کو مجبور ہو گئے ان کا درد ان کی پیرہ ان کی سسکی ڈیش میں ہر دل نے سنی پر شاید سرکار نے نہیں کروروں روزگار چلے گئے لاکھوں دندے چوپت ہو گئے ہر خانے بند ہو گئے کسان کو فاصل بیجنے کے لیے دردر کی تھوکریں کھانی پڑی یہ پیرہ پورے ڈیش نے جھیلی پر شاید سرکار کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا پہلی دن سے ہی میرے سبھی کانگریس کے سب ساتھیوں نے عرط ساشتریوں نے سماج شاشتریوں نے اور سماج کے اگرنی ہر یکتی نے بار بار سرکار کو یہ کہا کہ یہ وقت آگے بر کر گھاو پر مرم لگانے کا ہے مزدور ہو یا کسان ادیوگ ہو یا چھوٹا ڈکندار سرکار دوارہ سب کی مدد کرنے کا ہے نہ جانے کیوں کہ اندر سرکار یہ بات سمجھنے اور لاغو کرنے سے لاغتار انکار کر رہی ہے اسی لئے کانگریس کے ساتھیوں نے فیصلہ لیا ہے کہ بھارت کی آواز بلند کرنے کا یہ سماجک ابیان چلانا ہے ہمارا کیندر سرکار سے پھر اگرہ ہے کہ خزانے کا تعلق کھولیے اور ضرورت مندوں کو راحت دیجئے ہر پریوار کو چھ مہینے کے لیے سات ہزار پاس سو روپے پراتیما سیدے کیش بکتان کریں اور اس میں سے داس ہزار روپے پورن دیں مزدوروں کو سرکشت اور مفت یاترہ کا انتظام کر کے گھر پہنچائے اور ان کے لیے روزی روتی اور راشن کا انتظام دی کریں مہاتمہ گانڈی نرے گا میں دو سو دن کا کام سنشت کریں جسے گاؤں میں ہی روزگار میں سکے چھوٹے اور لگو اڈیوگوں کو لون دینے کی بجائے آرٹک مادت دیجئے تاکہ کروڑوں نوکریہ بھی بچے اور دیش کی ترقی بھی ہو آج اسی کری میں دیش بھار سے کانگریس سمرتک کانگریس نیتا کری کرتا پداریکاری سوشل میڈیا کے مادیم سے ایک بار پھر سرکار کے سامنے یہ مانگے دھورا رہے ہیں میرا آپ سے نیویدن ہے کہ آپ بھی اس محیم میں جڑیے اپنی پریشانی ساجہ کیجئے تاکہ ہم آپ کی آواز کو اور بلانگ کر سکے سانکت کی اس گھڑی میں ہم سب ہر دیشواسی کے ساتھ ہیں اور مل کر ان مشکل حالاتوں پر عوش جیت حاصل کریں گے جے ہند موسیقی